موسیقی ہائی گائز ویلکم جو ایم لائف سٹائل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز آج جو ہے وہ شکر ہے کہ ایک مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا ہے میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے پیچھے جو ہے میں نے یہ بیک گراؤن پہ میں اس وجہ سے زیادہ انٹرو کرتی ہوں کیونکہ پیچھے سے فلارز نظر آتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کا باہو بلے اور سمبا کا جو ہے وہ ان کا باؤل تھا فوڈ باؤل تو یہ اب جو ہے وہ ہم دیتے ہیں دوسرے جو سندر ماما اور باقی آتے ہیں ان کے لئے تو ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ جا کے دکھاتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ جو ہے یہاں پہ بن رہے ہیں کریلے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں گیس آ رہی ہماری گیس کا مسئلہ ہمارا ہو گیا ہے اور باقی جو ہے کریلے بھی بن رہے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے یہ بھنڈی بنی ہے اور کریلے جو ہیں یہ کل کے لئے ہم فرائی کر کے رکھنے لگے ہیں اور بھنڈی جو ہے وہ آج کے لئے ہم جو ہے پہلے سے جو ہے کچھ کام کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایزی ہو جائے ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ زیادہ نہیں بھی لگتا یہاں پہ جو ہے یہ چکندر جو ہے وہ ہو رہا ہے بوائل یہ دیکھیں اور گیس آ رہی ہے کچھ ہی ہو رہی ہے ہاں یہ پیس پیک ہے یہ پیس پیک ہے یہ کیسا پیس پیک ہے ذرا تھوڑا سا آپ اس میں ہے چاول اور ہے آرنچ کے پیل اچھا چھل کے اس کو ہم میں نے گرائن مطلب کوٹ لیے کوٹ کے اس میں میں نے وہ اس کو بوائل کرنا ہے ایک پیل سے کیا اس میں اس میں ڈلے گے وہ اب یون کا ایک کیپسل ڈلے گا اور ڈلے گا اس کے اندر ویٹمین ایک کا نا ہاں ویٹمین ایک کیپسل اور ڈلے گا آرین کا تیل اس کو وہ ٹھک کرنا ہے جیسے چاول ٹھک ہو تھے کریں کریں چاول اور اورنچ کے پیل اچھا اورنچ پیل چاول کریم بننی ہے چاول کریم بننی ہے ٹیبل سپون چاول پہ اور دو پہ چھل کے یہ کتے دن کیا فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ دن یوج ہو سکتے ہیں اچھا فیس پہ لگاؤں پہ ہاتھوں پہ یہ باجی کی پتہ نہیں کہاں سے دیکھی آنے یہ پالر میں نے یہ باجی چاہے ہیں اچھا انہوں نے ان کے فیس پہ میں نے ریزلٹ دیکھتا ہے پھر میں نے یہ بنائی واہ جے واہ ہوم نیمیٹیس سے تو ایسے بہت فرق پڑتا ہے ہم ایسے ہی بار سے لے کے آتے ہیں چیزیں تو یہ دیکھیں گیس پھر سے بتائیں گے اس کی نا پروپر ایک دفع بھی بتائیں گے سارا کچھ کر کے ڈال ڈال کے ہر چیز بتائیں گے ابھی تو ویسے ہی بن رہا تھا آپ آئے تو یہ آپ نے دیکھا ہے بتائیں گے یہ دیکھیں ڈائز مکو کو یہ جو ہے نا سوپ اس کو ایسے گرا دیتا ہے سوپ بھی پتہ نہیں کہا کیا ہوئے اس نے ملا تھا گرا ہوا تھا پتہ نہیں کہا ہے پیچھے پیچھے یہ اس کے نا پینجرے کے پیچھے پہنگ دیتا ہے پھر پینجرے آگے کرو ہی تو وہ ملے گا یہ ایسے پھینگ دیتا ہے اور نا بار بار روز ہی اس کے یہ کام ہے مکو کیا کر رہے ہو یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہاتھ واش کرنے کے لیے ہوتا ہے پھینٹ واش کرتے ہو جو اس کو ایسے ہی پھینٹے رہتے ہو بتاؤ اب بولو کہ نہیں اور گائز یہ دیکھیں ماما نے یہ نا فریم مگوایا تھا باہو پھلی اور سمبا کے لیے تو میں پکچر جو ہے وہ ان کی نکلوا کے لے کر آئی تھی پرنٹ کروا کے تو وہ اس کے اندر لگائی ہے کتے پیارے لگ رہے ہیں ان دونوں مصوم سے اور یہ بھی دیکھیں یہ پہلے کی پکچر جو ہے نا یہ ہم نے مرر پہ لگائی ہوئی ہیں ان کی یہ پہلے کی ہیں یہاں پہ میں یہی والی پکچر چاری تھی لیکن مجھے اس ٹائم مل نہیں رہی تھی تو میں نے پھر یہ کروا لی یہ دیکھیں یہ سامنے ہی ہم نے یہاں پہ ہم میں بیٹھتے تو یہاں پہ ہی ہم نے لگائی ہوئی ہیں پکچر ان کی میں آج آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مجھے اس ٹری کا نیم تو نہیں پھتا لیکن یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے میں نے بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں اس کو ماما ہی آپ کو بتا سکتی ہے میں ماما کو کہوں گی ایک پروپر یہ جو ہے ہمارے لون کا وزٹ کروائیں سارے فلارس بتائیں ایک یہ ہے اب یہ مجھے نہیں پتا یہ والا کونسا مجھے فلارس کے نیم نہیں پتا ویسے دیکھنے اچھے لگتے ہیں اتنا انٹریسٹ نہیں تھا ماما جب سے ماما نے گارڈننگ کرنا شروع کی میرے سامنے مطلب میں جب سے بڑی ہوئی ہوں تو تب سے انٹریسٹ ہو گیا ہے کہ میں دکھاؤں ہوں آپ لوگوں کو بھی کیونکہ اچھے لگتے ہیں فلارس کے کلرز اور گرینری اور وہ بھی جب بارش ہوئی ہو تو اتا خوبصورت لگتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بہت میں بہت چھوٹی تھی تین سال کی ہوں گی چار سال کی ہوں گی تب یہ لگائے تو ابھی تک یہ جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لگائے تھے ماما کہہ رہی تھی کہ ہم یہ لے کر آئے تھے تو جو ہے نا وہ اندر کہیں لگ نہیں سکتا تھا تو یہاں پہ لگا دیا تھا تو ابھی تک لگا بڑا ہو گیا ہے پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کتنا چھوٹا تھا اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے باقی ابھی چھوٹے ہی ہیں یہ بھی تھوڑا بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے کل کے ولوگ میں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ولوگ دیکھیں میں نے بتایا تھا یہ جو ہے ہمارے طوے الٹے کیوں طوہ الٹا کیوں پڑا ہوئے آج سیدھا ہو گیا ہے جی قائز تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ کافی بنانے لگے ہیں اور شکر ہے خدا کا کے گیس آگئی ہے تو کافی بنانے لگی ہیں کیونکہ مایکروویل میں پہلے گرم کر کے کافی بناتی تھی تو وہ اتنا مزا نہیں آتا جتنا بوائل بوائل تو اس میں بھی ہو جاتا لیکن چولے پر جو بوائل ہوتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو ابھی جو ہلا وہ کافی کیا ہی مگو کو پتہ چاڑ گیا ہے کہ میں جو ہمیں وہ ولوگ بنا رہی ہوں تو وہ چیئر چیئر شروع ہو گیا جی قائز تو امید ہے آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور ضرور کمنٹ کیا کریں اور جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ان کے لئے تینک یو اور جنہوں نے ابھی تک سسکائب لائکن شیئر نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں کیونکہ آگے بہت ہی مزے مزے کے ولوگز آنے والے ہیں اور اب میں روٹین سے جو ہے وہ ولوگز کو اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو ڈیلی ولوگز کیسے لگ رہے ہیں اوکے خدا حافظ